آج ہم جس مووی کے ایکسپلین کرنے جا رہی ہیں اس کا نام ہے ریڈ رائیڈنگ ہوت تو مووی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے بیچوں بیچ یہ ایک گاؤں ہے لیکن یہاں ایک ویر ورف اٹیک کر کے لوگوں کو مارتا رہتا ہے جس کے وجہ سے سارے گاؤں والے یہاں ڈر کے رہتے ہیں پھر ویلری نام کے ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بچپن کے فرنٹ پیٹر کو ملنے جاتی ہے اور اب یہ بڑے ہو چکے تھے ویلری اور پیٹر کافی عرصے سے ایک دوسرے سے پیا کرتے تھے لیکن پیٹر ایک وڈ کٹر تھا اس لئے ویلری کے پرنٹس اس رشتے کے لئے راضی نہیں تھے جب ویلری پیٹر کو ملنے جاتی ہے تو انہیں ایک غیب و غریب آواز آتی ہے یہ آواز ویر ولف کی ہوتی ہے یہ جا کر دیکھتے ہیں تو ویر ولف ویلری کی سسٹر کو مار چکا تھا اس کے بعد سب اس کے جانے کا دکھ مناتے ہیں جہاں ویلری کے گھر ہینری بھی آتا ہے یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ ویلری کی شادی ہونے والی تھی ہینری کو دیکھا ویلری کے موم اس سے بات کرنے کا بولتی ہے لیکن وہ ہینری سے بات کرنے میں انٹرسٹ نہیں تھی ہینری کے جانے کے بعد اس کی موم اسے بتاتی ہیں کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی لیکن شادی کی کچھ عرصہ بعد اسے اس کے ڈیڑ سے پیار ہو جاتا ہے ویسے ہی تم بھی ہینری سے شادی کر کے اسے پیار کرنے لگو گی ایک دن ہینری کو اپنی سسٹر کی فرین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سسٹر ہینری کو لائک کرتی تھی یہ جاننے کے بعد ہینری کے مند میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں اس کے بڑے سسٹر کی شادی ہونی چاہیے تھے وہاں اس کی شادی کیوں ہو رہی ہے جب پیٹر ویلری کو ملنے آتا ہے تو اس کی موم پیٹر کو بولتی ہے کہ تم میں ایک وڈ گٹر ہو تمہارے ساتھ میری بیٹی خوش نہیں رہ سکتی وہ بولتی ہے کہ اس کی بیٹی کی کہیں اور شادی ہونے والی ہے اس لئے تم اسے دور ہی رہو یہ سننکہ پیٹر سمجھ جاتا ہے کہ وہ ویلری کیلئے صحیح نہیں ہے وہ اسے بریک اپ کر لیتا ہے ویئر ووف کے بڑھتے ہوئے حملے دے کر سب گاؤں والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اسے مار ڈالیں گے اس دوران ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمیں سلمان کا ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک سلمان یہ ہے جو ویئر ووف کو مارنے کا کام کرتا تھا لیکن کوئی بھی سلمان کا ویٹ نہیں کرتا اور وہ جنگل کے طرف نکل پڑتے ہیں اسی طرح ان کے سامنے دو کیمپ آتے ہیں تو کچھ لوگ ایک ساتھ پیٹر کے کیمپ میں جاتے ہیں تو وہی ہینری اپنے ڈیٹ کے ساتھ دوسرے کیمپ میں جاتا ہے وہاں ویئر ووف ان پر حملہ کرتا اور ہینری کے ڈیٹ مارے جاتے ہیں لیکن وہاں باقی لوگ آکر ویئر ووف کو مار ڈالتے ہیں ادھر ویلری کے پوچھنے پر اس کی موموں سے بتاتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ ہینری کے ڈیٹ سے پیار کرتی تھی اور ویلری کی بڑی بہن ہینری کے ڈیٹ کی بیٹی تھی اس لئے ہینری اور وہ بہن بائی تھی اس لئے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی ادھر گاؤں کے لوگ ویئر ووف کو مارنے کی خوشی میں پارٹی کرنے لگتا اسی دوران سلمان گاؤں آ جاتا ہے اور لوگ اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ویئر ووف کو مار ڈالا لیکن سلمان انہیں بتاتا ہے کہ یہ ویئر ووف نہیں ہے کیونکہ ویئر ووف جب چاہیے ووف سے انسان اور انسان سے ووف میں کرمر ہو جاتے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ انسانی روپ میں آ جاتے ہیں لیکن لوگ سیلیبریشن کرنا نہیں روکتے اس دوران پیٹر اور ہینری کا جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہینری کو پتا چل گیا تھا کہ پیٹر اور ویلری ایک گوسے سے پیار کرتے ہیں ویلری پہ وہاں جاتی ہے اور پیٹر سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اسے بہت پیار کرتے ہو اس دوران گاؤں میں پھر سے ویئر ووف آ جاتا ہے اور ایک آدمی کو مار ڈالتا ہے ویئر ووف ویلری سے باتیں کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ گاؤں چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن ساتھ میں اسے بھی چلنا ہوگا وانا وہ اسے بھی کو مار ڈالے گا لیکن ویلری ہاموش رہتی ہے اور ان کے دونوں کے درمیان جو بات ہوئی وہ کسی کو نہیں بتاتی اگلے تین دن ریڈ مون تھا اس لئے ویئر ووف کافی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے سلمان اس دوران گاؤں میں سب کو چیک کرتا ہے اور جس پر شک ہو اسے ٹوشٹے بھی کرتا ہے ویلری کی صحیح لی سلمان کے پاس اپنے بھائی کو چھوڑانے آتی ہے لیکن وہ نہیں چھوڑتا تو وہ اسے ویلری کے ولف سے ہوئی بات کا بتا دیتی ہے تو یہ سن کر سلمان ویئر ووف کو پکڑنے کے لیے ویلری کو ایک جگہ قید کر دیتا ہے اس کے بعد پیٹر ویلری کے ڈیٹ کے پاس جا کر بولتا ہے کہ وہ ویلری سے پیار کرتا ہے اس لئے وہ اسے چھوڑانے جا رہا ہے ایک طرف ہینری بھی ویلری کو چھوڑانے جاتا ہے اور دوسری طرف پیٹر بھی اس دوران پیٹر پکڑا جاتا ہے اور قید قید دیا جاتا ہے ہینری کسی طرح ویلری کو چھوڑا لیتا ہے جب اس بات کا علم سلمان کو ہوتا ہے تو وہ ہینری کو مار کر زخمی کر دیتا ہے تب ہی ویرولف وہاں آ جاتا ہے تو سب لوگ چرچ میں جا کر چھوڑ جاتے ہیں ویرولف چرچ کے باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پاؤں جل جاتا ہے یہ دیکھ کر سلمان ویرولف سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس فائٹ میں سلمان سخمی ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سلمان کا سولجر اسے مار ڈالتا ہے کیونکہ سلمان نے اس کو بھائی کو مارا تھا جس کا بدلہ اس نے اب لے لیا تھا ویرولف بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ویلولی سوچنے لگتی ہے کہ شاید پیٹر ہی ویرولف ہے کیونکہ جب جب ویرولف آتا ہے پیٹر وہاں نہیں ہوتا اس کے بعد ویلولی اپنی گرینڈ مدر کے پاس جانے لگتی ہے جو جنگل میں بنی گھر میں رہتی ہیں راستے میں اسے پیٹر مل جاتا ہے جسے ڈر کر وہ اسے چاکو مار دیتی ہے جب گرینڈ مدر کے گھر پہنچتی ہے تو اسے وہاں ڈیڈ ملتی ہیں اور گرینڈ مدر کے لاز سامنے پڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ویلولی اسے پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کیسل میں وہی ویرولف ہیں اور یہ بات اس کی گرینڈ مدر کو پتا چاہی رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو بتاتی ہیں اس نے انہیں مار ڈالا اس کے بعد ڈیڈ ویلولی کو بتاتے ہیں کہ وہ امیر ہونا چاہتے تھے وہ شہر میں جا کر لوٹ مار کرنا چاہتے تھے اور ویلولی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے یہ سننکا ویلولی غصہ ہو جاتی اور کہتی ہے کہ آپ قاتل ہو اور آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے اس دوران پیٹر بھی وہاں آ جاتا ہے جس نے یہ ساری باتیں سننی تھی پیٹر فادر کو مارنے لگتا ہے لیکن ویلولی کے فادر پیٹر کو ہی زہمی کر دیتے ہیں یہ دیکھا ویلولی کو یاد آتا کہ ویرولف کو ایک ویرولف ہی مار سکتا ہے تو وہ فادر پر حملہ کرتی ہے اور زہمی کر دیتی ہے بعد میں پیٹر اسے مار ڈالتا ہے لیکن فائٹ کے دوران ویلولی کے فادر نے اسے کارٹ لیا تھا اس لئے وہ بھی ویرفول بننے والا تھا اس لئے وہ پر کنٹرول سکھنے کے لئے کچھ دینی کے لئے ویلولی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ویلولی اپنی گرینڈ مدر کے گھر ہی رہ کر اس کا انتظار شروع کر دیتی ہے کچھ عرصے بعد جب پیٹر لوٹ کر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا بیبی بھی ہو چکا ہے اس کے بعد یہ لوگ جنگل میں ہی رہنے لگتے ہیں اور یہی اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں